رہے ہیں کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم بدداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ غلامی یعنی غلامی ہمیں ازاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا اور یہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے ڈنڈے مار رہے ہیں جلوں میں بھرا ہوئے تشدد کر رہے ہیں گھر توڑے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر گھستے ہیں نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں آمر مول کے پانچ بچے چار چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے ایک ہمارا کارکن تھا وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے ہیں بہن ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کا بھائی اٹھا کے لے گئے ہیں کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ گھر توڑ دیتے ہیں گھر لوٹتے ہیں پولیس گھر لوٹ رہی ہے اور تو لوگوں کو چھوڑو ایکس پرائی منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں چالیس لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا پکڑ کے لے گئے وہ بچارے خنسامے کو لے گئے وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے ان کو کس جس طرح جیل میں رکھا میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے وہ کہتا جی آدھا وقت ہم آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے وہ ایسے اوپر سے گرمی لیدہ اس کو بیماری ہوگی وہاں اس کی پہلے تو ریزیسٹنس ختم ہوگی کھانا بھی نہ دیں سی طرح وہ ابھی تک وینٹی لیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے ایک غریب آدھی اپنی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لار رہا ہے عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسپین دیکھیں ان کی عمر دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہے نہ عمر دیکھ رہے نہ کچھ دیکھ رہے اور ان کا جرم کیا ہے صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے اپروور بنا رہے ہیں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جی اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے آزم خان کو اٹھا کے لے گا پرنسپل سیکٹری پرنسپل سیکٹری کو اٹھا کے لے گا پتہ نہیں کہ تین ہفتے سے وہ غائب ہے اپروور بنائی جی کوئی عمران خان کے خلاف دے جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں